ناظرین روزے اول سے ہی اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مرکز بنا رہا جیسے جیسے دشمن نے اپنے عربے تیز کرنے شروع کر دیے تو انہی کے ساتھ ہی پاکستان نے بھی اپنی دفاعی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا اس لیے ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی ایسی پانچ خطرناک اور جدیر ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو حاصل کرنے کے بعد اب پاکستان الحمدللہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں شمار کیا جانے لگا ہے ناظرین محترم آج جن پانچ پاکستانی ٹیکنالوجیز کے بارے میں ہم بات کریں گے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے بارے میں جان کر آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا مگر دوستو ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ تمام آباب سے صرف اتنا کہوں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو صحیح اور مکمل معلومات کا علم ہو سکے ناظرین نمبر ون ایس پی جی نائن اینٹی ٹیک راکٹ لانچر ناظرین محترم یہ اتیار ایل او سی پر پاکستان آرمی کے سب سے زیادہ زیر استعمال ہے کیونکہ کسی بھی مورچے ٹیک یا بنکر کو اڑانے کے لیے اس اتیار سے زیادہ بہتر کوئی اتیار نہیں سمجھا جاتا کئی بار لائن آف کنٹرول پر بارتی فوج کی طرف سے فائر کھلنے کے بعد پاکستان آرمی نے کئی بار انڈین مورچے اس اتیار سے ہی تباہ کیے ہیں یہ ایک روس کا بنا ہوا 37 ایم ایم وان میں راکٹ لانچر ہے جو کہ چار کلو گرام وزنی راکٹ کو چھے زار میٹر کی ریج تک داگنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ ازار فیصد درستگی سے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی بھی اہلیت رکھتا ہے ناظرین یہ راکٹ لانچر ایک منٹ سے بھی کام وقت میں پانچ سے چھے راکٹ فائر کر سکتا ہے یہ راکٹ لانچر گاڑی پر بھی نصب کیا جا سکتا ہے یہ اتیار پاکستان اپنی مقامی اصلح ساز کی سنت میں تیار کر رہا ہے دوستو یاد رہے کہ یہ وہی اتیار ہے جس کے بارے میں امریکی افواج اکثر افغان فوجیوں کو تربیت دیتے ہوئے نظر آتی ہے مگر یہ بات الگ ہے کہ ان کا ریزلٹ پھر بھی صفر ہے اس کو عام نارمل الات میں دو آدمی استعمال کر سکتے ہیں جبکہ امرجنسی کی صورت میں صرف ایک سولجر بھی اس سے راکٹ لانچ کر سکتا ہے دوستو روس کے ساتھ مشترکہ مشکوں کے دوران ایس ایس جی کو اس اتیار کی بھی خصوصی تربیت دی گئی تھی ناظرین نمبر ٹو پر ہے پاکستان کا کی آر ایل ون ٹونٹی ٹو ملٹی بیلل سسٹم ناظرین نگرامی پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین لاسینس شافتہ لانگ رینج ملٹی بیلل سسٹم موجود ہیں مگر کی آر ایل نام کا ملٹی بیلل سسٹم پاکستان خود بنا رہا ہے یہ ایک میڈیم رینج 122 ایم ایم ملٹی بیلل راکٹ سسٹم ہے جو کہ 20 سے 40 کلومیٹر کی رینج تک راکٹ کو داگ سکتا ہے یہ ایک گائیڈڈ راکٹ سسٹم ہے اس سسٹم کی 32 سے 40 سموت راکٹ ٹیوبز ہوتی ہیں یہ راکٹ سسٹم ایک میڈ سے بھی کم وقت میں اپنے تمام راکٹ داگنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا کریو تین افراد پر مجتمل ہے اس نظام کو ایک یو خان ریسرچ لیبارٹری میں بنایا گیا تھا اور اب تک یہ سسٹم بنگلہ دیش کو فروخت بھی کیا جا چکا ہے ناظرین یہ نظام پاکستان کی طرف سے بارتی کول سٹاک ٹکٹرائن کے خلاف دفاعی تیاری کے لیے ہی تیار کیا گیا تھا ناظرین جس ٹراک پر یہ ملٹی راکٹ سسٹم نصب ہوتا ہے اس کی سپیڈ تقریباً 75 کلومیٹر فی گھنٹا ہے جو اس زبردست نظام کو انتعائی کم وقت میں متعلقہ علاقے میں پہنچا کر نہ صرف دشمن کی پیش قدمی کو روکا جا سکتا ہے بلکہ چاند منٹوں میں دشمن کی تنصیبات کو راکھ میں بدلا جا سکتا ہے دوستو نصر مزائل کے ساتھ اس کا استعمال دشمن کے خلاف زبردست حقمت عملی ہوگی ناظرین نمبر تین پر آتا ہے پاکستان اے ریفولر ٹینکر ائرکرافٹ ناظرین مطرم یہ جہاز آئی ایل سیونٹی سکس ٹرانسپورٹر جہاز کا ایک ورین ہے اور اس میں جو اکسوسیات ہیں وہ اس کو منفرد بناتی ہیں کیونکہ آئی ایل سیونٹی ایٹ کو ملٹی رول ٹینکر ٹرانسپورٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ٹینک فٹ کیے جا سکتے ہیں اور ایک ٹیک میں اٹھارہزار دو سو تیس لیٹر فیول ہوتا ہے جو یہ جہاز آوام میں اڑتے ہوئے ہی دوسرے جہازوں کو ریفولنگ کرتا ہے اور اب تاکہ اس طرح کے تریپن جہازوں پر ریفولنگ بینڈ لگائے جا چکے ہیں یہ ایک ایوی ٹرانسپورٹر جہاز ہے جو کہ اٹھاسیزار سات سو بیس کلگرام وزن لے کر ٹیک آف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین مطرم پاکستان ائر فورس کو کئی سالوں سے اپنے ائر فیولنگ کے نہ ہونے کا مسئلہ تھا جسے پورا کرنے کے لیے پاکستان نے یکرائن سے چار آئیل سیونٹی ایٹ ایمٹی جہازوں کا سودہ کیا جن میں سے پہلا اور دوسرا جہاز پاکستان کو دوزار نو میں ملے اور باقی دو جہاز دوزار یارہ میں ملے اب تک پاکستان کے پاس ائر فیولنگ کی سہولت موجود ہے جو کہ پاکستانی جہازوں کو دشمن کے ملک میں دور تک عملہ کرنے اور زیادہ سے زیادہ پرواز کرنے اور جنگ کے دوران برپور مدد فرام کرے گا ناظرین نمبر فور پر ہے سی ایم فور انڈرڈ ایک ایجی مزائل ناظرین مطرم بھارت کے ہمیشہ سے ہی کوشش رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح پاکستان اور چین کو نیچہ دکھا سکیں اس لیے بھارتی حکومت نے اپنی عوام کا حق مار کر اربو ٹالچ کی اتھیار خریدے جن کی ضرورت ان کو ساری زندگی نہیں پڑھ سکتی تھی دوستو بھارت ایسا ہی سوچ کر تیارہ بردار بیری بیڑے بنانے میں لگ گیا جن کی لاغت اربو ٹالچ میں آئے بھارت یہ تیارہ بردار بیڑا خود تیار کر رہا تھا مگر ضرورت پڑھنے پر دوسرے ممالک سے بھی مدد لی گئی ناظرین مطرم اس کے باوجود بھی وہ اس قابل نہیں ہو سکا کہ یہ بیری بیڑے خود پاکستان کے جدید مزالوں سے بچا سکیں کیونکہ ان بیڑوں میں خود کا نظام انتائی ناکس ہے اور بھارت کو شاید اس بات کا پتہ نہیں کہ اگر دشمن ان بیڑوں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو نہ صرف ان بیڑوں سے بلکہ اربو ڈالرز کے جدید لڑاکہ تیاروں سے بھی آد دونا پڑ سکتے ہیں دوستو اس لیے ہی امریکی مائرین نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کچرے کے ڈیر کے سیوا کچھ نہیں دوستو انہیں کوئی بھی انٹی شپ مزائل نشانہ بنا سکتا ہے بھارت کے ائر کرافٹ کیریئر پروگرام کے ساتھ ہی پاکستان نے چین سے جدید ترین ائر کرافٹ اور کلر مزائل سی ایم فور انڈر ایک ایجی مزائل کا معایدہ کر لیا تھا یہ مزائل لڑاکہ تیارے سے فائر کیا جا سکتا ہے محضرت دوستو اسے اکثر آپ لوگوں نے پاکستانی لڑاکہ تیارے جے ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ بھی دیکھا ہوگا یہ مزائل پہلے بار دوزار تیرہ میں یورپ میں منقل ایک ائر شو میں منظر عام پر لائے گیا تھا اس مزائل کے منظر عام پر آنے کی دیر تھی کہ یورپی میڈیا اس کی اقسوسیات سے بہت متاثر ہوا اس کی خوبیوں کے بارے میں جاننے کے بعد مغرب کا یہ خیال تھا کہ چین نے یہ جدید مزائل امریکی ائر کرافٹ کیریئر اور ان کے فاسدے نظام کو مد نظر رکھ کر بنایا ہے لہٰذا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر خطرناک ہے دوستو اگر اس کی خصوصیات کی بات کرے تو اس کی رفتار تقریباً میک فائیو تک ہے اور اس مزائل کا وزن تقریباً پچیس سو کلو گرام ہے جبکہ اس کے وار ایٹ کا وزن پانچ سو کلو گرام ہے جبکہ اس کی رینج تقریباً چار سو کلو میٹر تک ہے ناظرین اس مزائل میں موجود دماکہ کھیز مواد ایٹم بم بنانے والے جورینیم سے افزودہ ہوتے ہیں جو کہ دنیا کی سب سے سخترین چیز یا داتوں کو بھی چند سیکڑ میں پگلا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس مزائل کو ائر کرافٹ کیریئر کلر کر نام دیا گیا ہے جو انتہائی الکا اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس اپنے عدف کی طرف بڑھتے ہوئے ایک ہی راستے پر سفر نہیں کرتا جس کی وجہ سے اسے راستے میں مار گرانا تقریباً ناممکن ہے تو ناظرین مہترم امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید سران کی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین مہترم ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک لیے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں تینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ